شس ساکھا سنسارگتی سیوک پر تکسکالے بیرہ گی چھاوے مڈیتا کو مولن ڈالے اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ شس ساکھا سنسارگتی اور سیوک پر تکسکالے ابھی آپ کو بتایا کہ چیلین اپنا گروہ مار دیا پہ چھتر ہزار روپیاں پہ تو کہتے ہیں ایسے جو بکتی بکواد کرتے ہیں پرماتمہ سے بھی مکھ ہے نام ان کے پاس ہے نہیں ڈھونگ سنتکہ کر لیا کتا ہے بیٹھ کے جا کر دیرہ میں تو وہ سیوک تو اس کے کال ہے پر تکسکال اور وہ گروہ بن گیا جس کے پاس ستھارتگیان بکتی اور نام نہیں ہے وہ سنسارگتی میں ہی ہے پناتمہ آپ جی کا صحبہ گیا ہے کہ آپ کوئی اس جان سن رہا ہے آپ کوئی کسی بھی مادم سے سن رہا ہے کوئی پوچھ تک بھی پڑھ رہا ہے کوئی سیڈی بھی دیکھ رہا ہے یا پر تکساکر یہاں جان سن رہا ہے اور عربوں خربوں منوسیں سارا دن ڈڑے ڈھوڑے ہیں ایک پیٹ کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں سو جھوٹ بولتے ہیں اندرے کوڑ اکٹھا کر رہے ہیں اپنے پاپ کرموں کو پھوڑ رہے ہیں جنم کو پھوڑ رہے ہیں پاپ کرم ڈھوڑ رہے ہیں اور آپ جی کو یہ گیان ہو گیا آپ کے اندر کتنی امنگ دی بھگوان نے آپ کام بھی چھوڑ کر آتے ہو پناتماں کوئی بھی کاری ہے کرنے سے ہوتا ہے جیسے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں بارہ تیرہ چودہ ورس جتنا بھی وہ سکشہ گرھن کرنا چاہتا ہے اس کو ہم کتی پھری چھوڑ دیتے ہیں اور انے پریوار سے ادھیک اس کے کھانے کی ڈریس کی ادھیک کھاس رکھتے ہیں دھیان دیتے ہیں اور بارہ تیرہ سولہ اور پھر ٹریننگ کرے تھے بیس ورس تک پتیس ورس تک اس بچے سے ہم کوئی کاری ہے نہیں لیتے اور پیسہ بھی باڑ کی طرح پھوکتے ہیں کس جیسے سے یہ بچہ بڑا ہو کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا پتیس بیس ورس کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی دو روٹی کے بیونت اس کا ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں زیادہ اچھے سکشہ انجینئر ڈاکٹر یا کوئی آئی ایس آئی پی ایس بنا دیتے ہیں کس جیسے سے یہ گھنے دن کٹھا کریں گے بڑی کوئی ٹھی بناویں گے ٹین ٹین کرتے کار میں سالیں گے یہ اس کا دوسمن ہوگا آخر میں کیونکہ اس میں مان بڑائی آ جائے گی مایہ کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی اور ہوگا وہی جو اس کے بھاگے میں ہے پہلے پورب نردھاریت ہے وہی بچے ان پوسٹ کو پرابت ہوتے ہیں سبھی اسی جیسے سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ہم پرماتمہ کے ودھان کو بھول گئے اپنی جیو سنگیہ سوچ سے ہم نرے نکمے ہوگے ہم اپنے حساب سے پاپی ہوگے مایہ پوزاری ہوگے اپس میں دویس ہوگیا چطور ہوگے تو اس سارے دوست کو سمات کرنے کے لیے ہم نے پرمیشور کبیر جی کے اس عدیاتم گیان کی آتی ہو سکتا ہے اس عدیاتم گیان سے کے سننے کے بعد پھر پرماتمہ کی طرف روچی بھی بڑھے گی اور سانتی بھی ہوگی تو اس کے لیے اب زیادہ سے زیادہ سمیں بھگوان کے لیے نکالو جو اس گیان کو سمجھ چکے ہیں وہ تو اپنا سر پہ پہ رکھ لیے انہوں نے تر داست دیکھ رہا ہے ستسنگ میں بھی آتے ہیں سیوہ بھی کرتے ہیں باقی سمیں میں بھی آتے ہیں اور پھر جی وہ نیم میں رہ رہے ہیں تو دیکھنا ان کی کیا موج کرے گا پرماتمہ یہاں بھی سکھ دے گا اور یہاں سے جب جائیں گے ویمان میں بیٹھ کر جائیں گے آئے ہیں سو جائیں گے یہ رازہ رنگ فقیر ایک تو سنگہ سن چڑھ کے جا ایک بندے جا تزنجیر مرنا سب ہی نہیں ہے یہاں سے شریف سب چھوڑ کر جائیں گے لیکن جانے جانے میں بہت انتر ہوگا ایک تو پرماتمہ آکر لے کر جائے گا اس داس کے روپ میں کہاو بیٹھو بیٹھو یہ جہاں جا رہا ہے اور ترنت آپ جی اس میں چڑھ جاؤ گے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا ماری مرتو ہوئی ہے یا ہم کئی ست سنگھ سننے جا رہے ہیں گروہ جی کے ساتھ اور جو بھگتی نہیں کرتے ان کے انتر ہمیں ایسی بریانمائٹی ہوگی ٹٹی پہ ساب نکل جائے گا آپ دیکھنے نہ کبھی ایسا کوئی بھگتی مرتو ہوتا تھا کسی بھی بڑی پوشٹ پر ہو اس کا دیکھنا کتنا بڑا دھنی ہو جس کے پاس یہ ست بھگتی نہیں ہے اس کی مرتو دیکھنا اس کو نواتے کس لیے ہیں اس لیے سنان کراتے ہیں اس کا برال ہویا پاوہ ٹٹی بھائیں نگڑی کپڑیاں کے باہر لال پڑ جائیں تو پھر اس کو نواؤں پھر نواؤں جب وہ کتی پھوکن کی تیاری ہوئی کہنے کا بھاؤ یہ ہے کے لیے نہ پھر سیدھے بالے ٹھوکا اندر سے وہ بہبیت ہو کر کہ اس ٹٹی پشاب نکل جاتا ہے جب وہ ڈرتا ہوا اس شریعت کو چھوڑ کر بھاگنے کی چیشتہ کرتا ہے پھر اس کی بات دور پکڑ لیتے ہیں سکشم شریعت میں وہ یم کے دور اور جو پرماتمہ کی بھکتی کرتے ہیں ان کو پرماتمہ بیمان میں بٹھا کر لے کر جائے گا کہتے ہیں سدکر سرنا آگ ہے پھر دھرم راج ڈر کیسا یم کے دوٹ بھی نکٹ نہیں آسکتے ایک بھکت بتا رہا تھا جی میں سوپنے مر گیا یم کے دوٹ آئے مجھے لے کر چلے میں بولا رکی چالے بھائی چال ست سنگو چلائیں گے میں ان کے ساتھ ہو لیا آگے جا کے وہ کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہیں وہ مجھے ست سنگتا نہیں ہے یہ سامنے لکھ رکھا یم راج یم دوٹ میں بولا تجھے دھرم راج کے پاس پھر طرح بکل تارہیں گے میرا اور ان کی لڑائی ہوگی کہ تمہارا اور ہمارا کے میل بھائی ہم تو کبیر جی کے سس ہیں کبیر جی کے اپاس سے کہاں ہمارا کبیری اسٹہر ہمارے گروہ جی یہ ہیں اور مارا تھرا کوئی میل نہیں دھرم راج کام نہیں جاہا کرتے بھاگے ہاں سے ان کی لڑائی ہوگی شروع ایک تو لڑیں گار ایک باج کہاں اس دھرم راج کے پاس گیا کہنے گا جی ایک نوک ہے ایک بھاگے ہمدہ کبیر جی کے پوزاری ہیں اور ان کے سیاسے ہیں ایسے ایسے اور مارا تمہارا کوئی میل نہیں تو گھٹوں گھٹا ہو رہے ہمارے ساتھ دھرم راج میں بھلا رہا چھوڑے دیو بھائی کیوں من نہیں مروہ ہو تم جاندے اس کو کتک لیے آئی تم نکمیو کہتے ہیں جب وہ چھوڑ دیا انہوں نے وہ دوسرا بھی باج گیا تو میں واپس آیا جب شریر میں میرا پسینے آرہے سوکھ رہا مکھ الگ سوکھ رہا میرا اور سارا کپو پسینے چھوٹ رہے ایک دم اٹھا کہتے کم سے اگم دو تین گلاستہ پاہنی پیئے جب شریر سانت ہوا پھر میرا جچیرہ میں تو مر گیا تھا سچ موچے اور وہ گیان کام آ گیا کہ بھئی ہم پرماتما کے بچے ہیں مہارا تیرا کوئی میل نہیں پرماتما کہتے ہیں ستگر سرنمہ آکر دھرم راج در کیسا انکار کے دوتا ہاتھ جکرہ کی ہے بھلو ستگر دی